سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے نوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ نیکی کی دعوت امیر السنت کی وہ مبارک کتاب جو کہ فیضان سنت جلد دو کا ایک باب ہے اس میں درود پاک کی فضیلت جمع الجمامع لسیوتی حدیث نمبر سات ہزار سات سو پچاس کے حوالے سے لکھی ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل کی کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشیر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوش خبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں سبحان اللہ ذکر و درود کی محفلوں کی کیا بات ہے رضا کی زبان تمہارے لیے اس سلسلے میں آلہ حضرت کے کلام کے مقتے پیش کیا جاتے ہیں ذکر رضا بھی ہوتا ہے اور مقتے کے مدنی پھول بھی آپ کی جانب بڑھائے جاتے ہیں جو کلام کا آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقتہ کہتے ہیں پہلے کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے آلہ حضرت کا تخلص تھا رضا جو مقتہ آج پیش کیا جائے گا اس میں پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد امت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ آلہ حضرت لکھ رہے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اے رضا وہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی ہمیں نہ بھولا اس کی یاد کو اپنی عادت بنا لو کاش اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکرِ مصطفیٰ ہماری زبان پر جاری رہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کسرہ سے کیا جاتا ہے کاش درودِ پاک پڑھیں ان کے رشادات پر عمل کریں پیارے آقا علیہ السلام ہمیں کبھی بھی بھولے نہیں نہ دنیا میں تشریف لاتے وقت نہ دنیا میں زہری حیات کے وقت نہ قبر میں نہ حشر میں کہیں بھی نہیں بھولیں گے پیارے نبی رسولِ حاشمی مکی مدنی محمدِ عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی واقعہ اصحابِ فیل کے پچپن دن کے بعد واقعہ اصحابِ فیل کیا ہے علم تارا کیف فعل ربک بی اصحابِ فیل اس صورت کی تفسیر میں پڑھئی ہے بارہ ربی الاول با مطابق بیس اپریل پانچ سو اکہتر سن عیسوی بروز پیر صبحِ صادق کے وقت کے ابھی باعث ستارے آسمان پر ٹمٹی مارے تھے چان سا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو مہکاتے خطنہ شدہ ناف بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہرِ نبوہ درخشاں یعنی روشن سرمگی آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاں زمین پر رکھے ہوئے سرِ پاک آسمان کی طرف اٹھائی ہوئے دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی ربی حبلی امتی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے بڑھا پجاری رسالہ پڑھئے اس کے حوالے سے ہی عرض کر رہا ہے تو آکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا آلہ حضرت کے خلیفہ مددہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن رزاوی علی رحمت اللہ الكوی کتنی محبت سے لکھتے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا صلات و السلام سبحان اللہ پیدا آکار علی صلات و السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا دنیا میں تشریف لاتے وقت حیاتِ ظاہری میں بھی شعب الایمان حدیث نمبر نو سو چورانمے خوفِ قدع مکتبت المدینہ کی جو کتاب ہے اس میں ہی روایت موجود ہے ہماری امی جان سیداتنا عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ عبیدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسولِ اکرم شفی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ کے رخِ اقدس کا چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے کبھی واپس آ جاتے پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی فرماتی ہیں میں نے اس کی وجہ پوچھی تو رشاد فرمایا اے عشاء رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یہ خوف ہوا کہ ہی یہ بادل اللہ عز وجل کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی امت کو یاد کیا اور ظاہری حیات پاک میں بھی امت کو یاد کیا کاش ہم بھی ان کی یاد کرتے رہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے احیال علوم میں بھی ہے اور مکتبہ تلمہ دینہ کی مطبوع کتاب حکایتیں اور نصیحتیں اس میں بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بوقت وصال حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے استفسار فرمایا یعنی دریافت کیا میرے بعد میری امت کے لئے کون ہوگا تو اللہ عز و جل نے جبریل امی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے محبوب کو خوش خبری سنا دے میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوان نہیں کروں گا اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا معبوب ہی ان کا سردار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام رہے گی یہ سن کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا وسائل ظاہری کے وقت بھی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی یاد تھی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فتح و رضویہ شریف میں جل تیس صفحہ ساتھ سو سولہ ساتھ سو سترہ پر لکھتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سننے والے مدنی پھول ہیں جانے برادر تُو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے الفتِ صادقہ ہے وہ تیری اچھی بات سن کر چیمجبی ہو اور اس کی محب کی فکر میں رہے پھر محبوب بھی کیسا جانے ایمان و کانِ احسان جس کے جمالِ جہاں آرہ کا نظیر یعنی مثال کئی نہ ملے گی اور خامہِ قدرت یعنی قدرت کے قلم نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار یعنی وزن اٹھا لیا کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو لعب میں مشغول ہو اور وہ تمہاری بخشش کے لئے شب و روز گریان و ملول یعنی عشق بار شب کہ اللہ عز و جل نے آسائش کے لئے بنائی اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے صبح قریب ہے تھنڈی نصیموں کا پنکہ چل رہا ہے ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہیں اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے پاؤں دو گز کی کملی میں دراز ایسے سوہانے وقت تھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک دہما اسمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ خواب و آرام سے مو موڑ جب انہیں نیاز آستانہ عزت پر رکھے ایک الہی میری امت سیاہکار ہے درگزر فرما اور ان کے تمام جسموں کو آتش دوزک سے بچا اعلیٰ حضر لکھتے ہیں جب وہ جان راحت کان رافت پیدا ہوا بارگ الہی میں سجدہ کیا ربی حبلی امتی فرمایا جب قبر شریف میں اتارا لبے جا بخش کو جنبیش تھی یعنی ہونڈ امارک ہل رہے تھے با صحابہ نے کان لگا کر سنا آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے کہ عمد کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے تامبے کی زمین ننگے پاؤں زبان پیاس سے باہر آفتاب سروں پر سائے کا پتہ نہیں حساب کا دغدگا یعنی کھٹکا خوف ملک قہار کا سامنا عالم اپنی فکر میں گریفتار ہوگا مجرمان بے یار دام آفت کے گریفتار جدھر جائیں گے سیوہ نفسی نفسی ادھہبو الہ غیری کچھ جواب نہ پائیں گے اس وقت بھی یہی محبوب غم غصار کام آئے گا قفل شفعات یعنی شفعات کا تعلہ اس کے زور بازو سے کل جائے گا عمامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر یارب امتی فرمائیں گے جو نہ بھولا ہم غریبوں یان کو رزا یاد اس کی اپنی عادت کی جیئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے احیال الوم میں امام غزالی نقل کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم میری ظاہری حیات یعنی زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے باطنی زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے ظاہری زندگی اس لئے بہتر ہے کہ میں نے تمہارے لئے سنتیں اور شریعت قائم کی باطنی زندگی اس لئے بہتر ہے فَإِنَّا أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُوا عَلَيَّا تمہارے عامال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اگر اچھے ہوں تو میں اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں اور اگر برے ہوں تو میں اللہ عز و جل سے تمہارے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں تا حشر مرکد میں جنہیں امتی امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی ان میں یاد رکھنا صدقہ اپنی رحمت کا مستدرک کی روایت سنیے حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں شافر روز جزا دافع جملہ بلا حاجت روا و مشکل کشا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے انبیاء ان پر بیٹھیں گے میرا ممبر خالی رہے گا میں اس پر نہ بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی یا رب میری امت میری امت اللہ رب العلاع عز وجل فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں عرض کروں گا یا رب میری امتیوں کا حساب جلد فرما دے پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اپنے امتیوں کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا تھا یہاں تک کہ حضرت مالک دروغہ دوزخ علیہ السلام عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب عز وجل کا غضب نام کو بھی نہ چھوڑا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عدد کیجئے دنیا میں آتے وقت دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے قبر منور میں اب تک قیامت کے دن بھی آقا ہمیں یاد کریں گے ہم اس آقا کو بھول جاتے ہیں شادیوں میں مستی چڑھتی ہے شیطان کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اور نا جانے کن کن رسموں میں پڑ جاتے ہیں تو کاش جو آقا ہمیں کبھی نہ بھولے ہم بھی ان کو کبھی نہ بھولیں ان کی یاد کرتے رہیں آلہ حضرت کے صدقے ہمارے حال زار پر کرم ہو جائے آمین فیض رزا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھنے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رزا کی زبان تمہارے لیے